اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفی صنوبنا طبیب نفوسنا حبیبی قلوبنا بالقاسم محمد لعنت اللہی علیہ آدائی مجمعین غاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعدو فقط می زیارت لبا صلح السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ذکرک فی اللیین صلوات جمعات سامین مکرم حاضرین مجلس معصوم کا فرمان ہے جو ہم پہ بلند آواز سے صلوات بھیجے گا اس کے دل سے نفاق دور ہوگا اجازت ہو دلک کھولو اقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوھر دولو مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پیرو لوں منتشر ذہنوں میں منعقب کے رس دھولو تب جا کے کہیں اولاد علی کی شان میں کچھ بولوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ زبان دی گئی ہے آل محمد کی حمایت میں بولنے کے لیے اس کے علاوہ زبان کا کوئی اور استعمال نہیں ہے اگر یہ حمایت آل محمد میں چلی تو پھر چلی خدا کے لیے توجہ کیجئے گا میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جو گفتگو ہو اس کا ہر جملہ ہر لفظ حضرت عباس کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک جو اڑ کے ہواوں میں پرواز کرتی ہے اس پہ یہ سارے جملے تیمم کریں پھر نمازِ عشق پڑھتے رہے ہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں آپ سارے سلامت رہیں آپ کی سماعت کو کسی کی نظر نہ لگے اس لیے کہ سماعت کے لٹیرے بھی ممبر پہ آ چکے ہیں سلام ہے آپ کے سننے کو اور شاہد رزوی نے کبھی در کے خطابت نہیں کی اس لیے کہ جنہیں مانتا ہوں جب ان کی تلواریں نہیں ڈرتیں جب ان کے رہوار نہیں ڈرتے جب ان کے چاہنے والے نہیں ڈرتے ہمیں تو یقین ہے ہمارا وارث ہے جو لا وارث ہیں وہ ڈرتے ہمارا وارث ہے گفتگو میرے سامنے بالکل صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرتِ عباس علیہ السلام کی زیارت کو جب آپ جائیں گے تو یہ فقرہ ہر ظاہر پڑھتا ہے وَرَفَا ذِكْرَكَ فِي الْلِيِّن ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا فقرہ نہیں سمجھے آپ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا بندوں نے نہیں تھوڑا سا بولیے گا لیکن اس فقرے سے پہلے مولانا میں ایک اور فقرہ پڑھ دیتا ہوں اسی زیارت میں ایک فقرہ ہے لَا عَنَا لَا هُمَنْ جَهِ لَحَقَّ اس پہ اللہ کی لانت جو عباس کی مارے فتح نہیں رکھتا تو خود کو لانت سے بچانا بھی ہے مارے فتح بھی حاصل کرنا ہے کیوں اس لیے کہ جو عباس کی معرفت نہیں رکھتا اس پہ بندوں کی لانت نہیں ہے خدا کی لانت ہے اور حدیثِ قدسی میں یہ جملہ ہے کہ جس پہ خدا لانت بھیج دے اس کے پاس نہ اسلام بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے دونوں میں سے کوئی شئے بچتی نہیں ہے دونوں میں سے کوئی شئے بچتی نہیں ہے تو یہ فقرہ یاد رکھئے اب ترجمہ سنیے وَرَفَا ذِكْرَكَ فِي الْلِيِ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا لیکن عام جگہوں پہ نہیں فِي الْلِيِ اب اس کے دو ترجمے ہیں بہت بلند جگہ پہ یا بہت سے علی کے درمیان میں کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے یعنی اب پاس کا ذکر عام لوگوں میں نہیں ہوگا پہلے تو ذکر کے لیے بلن جگہ دیکھی جائے کاش توجہ کیا ہوتا پھر کئی علی بیٹھے ہو تب حضرت اب پاس کا ذکر ہوگا اب یہاں سے جلدی جلدی فقریں سن لیجئے یہ کتابیں جو مجھے پڑھنا ہے میرے ساتھ ہیں اس لیے کہ ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے مشکوک کرنے کی نہیں تھوڑا سا اور بولے میرے ساتھ ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے مشکوک کرنے کی جگہ نہیں ہے اسے تھوڑا سا پیچھے کر دے ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے مشکوک کرنے کی جگہ نہیں ہے جتنی باتیں پڑھنی ہیں یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں بات شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ جس علی نے دیکھئے گا میری طرف اس لیے کہ جو علم اٹھاتے ہیں نا وہ سر نہیں جھکاتے صدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے جو جو علم اٹھاتے ہیں وہ سر نہیں جھکاتے وہ سر نہیں جھکاتے فقرہ سنیے گا جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا نا نا لے کے اکڑنے والے تو نہیں ہیں نا نہیں جس جس نے نمک کھایا حق کے نمک تو ادا کرے بھئی علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا بھئی جہاں جہاں تک آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے جس علی کا ہاتھ ہمیشہ یوں رہا بھئی جس نے ہاتھ یوں کیا ہے وہ تو بولے نا میں ان مولویوں سے میں بالکل نہیں ہوں کہ ساری زندگی کھایا حسین کا صدخہ اور ازاداری پہ ہی انگلی اٹھا رہے ہیں میں انہی کا کھاتا ہوں انہی کے حق میں بولوں گا عصد بھائی توجہ چاہیے میں نے آپ کے اشاعر پہ بڑی داد دی ہے میرے روڈ میں بھی ہاں تو اب وصولی کا وقت آیا ہے اب وصولی کا وقت آیا ہے دیکھئے گا میری طرف اشارے اشاروں میں بات ہو جائے گی جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا جس علی نے ساری زندگی ہاتھ یوں رکھا اس نے جب یوں کیا ہے تو اب باس ملا ہے اللہ اگرہ اللہ اگرہ طرف پہنے خالی Hoe اللڈی کچھ 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 ایسے لوگ بھی کچھ ایسے لوگ بھی مجھے نظر آئے کیا بھی نعرہ لگا وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے ایسا جملہ سن لیجے پھر داد دیجے مجھے جم کے اس لیے کہ میں اپنا حق چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے اپنی اذان پر آئے کام سے سننا ہے یا علی خدا کے لیے توجہ کریں خدا کے لیے توجہ کریں جیسے اپنی اذان ایسا جملے کی تحت جائیں اپنی اذان پر آئے کام اپنی اذان پر آئے کام اپنی اذان پر آئے کام اچھا جن لوگوں نے نعرے میں ساتھ نہیں دیا مائک سے ہٹ کے ایک سوال کرلو ان کی علی سے بنتی نہیں ہے ان کی علی سے بنتی نہیں ہے یاد رکھو میرے نوجوانوں شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا اس نے کسی میدان میں شرمندہ ہی نہ کیا ہو یہ نام شرما کے نہیں لیا جائے گا یہ نام شرما کے نہیں لیا جائے گا سلامت رہے سر اٹھا کے یہ نام لے اس لیے کہ گھونگٹ میں گھونگٹ میں مو ڈال کے ان کا نام لیا جاتا ہے جن کی شجاعت والا چہرہ کسی نے دیکھا نہ ہو جس نے ہر میدان میں سر اٹھایا اور ہمیں سر اٹھا کے جینا سکھایا دیکھیں چہرے ضرور پڑھے جائیں گے مجلس میں اس لیے کہ یہ بجھولا کے گھرانے کی مجلس ہے آج توجہ کیا ہوتا چہرے ضرور پڑھے جائیں گے کیونکہ چہرے سے ہی پتا چلتا ہے کہ کس قبیلے کا ہے نہ شاہد حسن نزلی کا ایک جملہ سننے پھر جتنی دعا دینی ہوتے یاد رکھیے فضائل جب کوئی پڑھے نہ تو برابر والے کا چہرہ ضرور دیکھئے اس لیے کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک خدا کے لیے توجہ ہو فضائل کا اثر خدا کے لیے فضائل کا اثر فضائل کا سلامت رہے ہر برابر والے کو دیکھیں یہ الحمدللہ چہرہ کھلا ہوا ہے چہرہ کھلا ہوا ہے فضائل کا اثر چہرے سے شجرے تک ہوتا ہے اگر فضائل سن کے چہرہ کھلا تو شجرہ چھپا اور اگر اترا تو شجرہ چھپا فضائل سن کے فضائل سن کے اگر چہرہ کھلا کھلا تو شجرہ چھپا اور اگر اترا تو پھر شجرہ چھپا اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ کتاب ہے جواہر الاسرا جو حدیق پڑھنے لگا ہوں وہ بہار میں بھی ہے کشف الغمہ میں بھی ہے معالم الزلفہ میں بھی ہے فی الوقت ایک کتاب دکھا کے سنانے لگا ہوں بڑی اہم کتاب ہے دیکھ کے پڑھنے نہیں لیا دکھا کے پڑھنے لیا ہوں دیکھ کے پڑھنا مقصود نہیں اور لگنو کے مومنین سلام ہے آپ کی سماعت کو یہ کتاب اس لیے لے کے نہیں چلتا کہ اس سے میرا کوئی بینیفٹ ہے مجھے دیکھ کے پڑھنا ہے نہیں یہ کتاب جتنی بھی ہے نا اور رکھی ہوئی ہے بیک کے اندر چالیس پہتالیس کتابیں اور ہوں گی یہ کتاب میرے لیے زیرا ہے جوشن ہے بکتر ہے چلہتر ہے خود ہے لیکن یہی کتاب دشمن کے لیے نیزہ ہے شمشیل ہے تلوار ہے سارے ہاتھ یہاں ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ایک نہیں چھپی کہ میں نے خرید کے چھپا لیا ہے نو سو نینیانوے مارکٹ میں اور ہے بس مل مجھے یہ حدیث اس لیے گئی کہ ان کا نمک کھا کے کبھی نمک حرامی نہیں کیا ہے میں نے مل اس لیے گئی یہاں دیکھیں دیکھ لیا اب رکھ دے رہا ہوں جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا نا 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 جب کتاب دکھا دیا تو پھر مطمئن کیوں نہیں ہو رہے ہو جو بھی علی کی فضیلت میں شک انکار نہیں شک انکار نہیں کچھ لوگ تو ممبر پہ بیٹھ کے علی نے ٹھوکر مار کے مردہ جلایا اس کا بھی انکار کر رہے ہیں ارے جا کے سورہ بھکرا پڑھ لے اگر گائے کی دم مردہ زندہ کر سکتی ہے سورہ بخرا دیکھیں گائے کے دم کا گوش لگایا گیا مردہ جی اٹھا سارے مانتے ہیں رجل اللہ نے ٹھوکر ماری یہ غور کیا آپ نے دوستو انکار کیے بیٹھیں دیکھئے علی کے فضائل کا انکار نہیں ہے ماں کی شرافت کا انکار ہے بولتے رہیے گا میرے ساتھ ہاں ہم سفر رہیے گا اور مجلسوں میں ضرور بولا کیجئے فضائل سنتے ہوئے بچپن میں جب مکتب گیا پہلی بار تو میرے استاد اللہ غریقے رحمت کرے معصوم رضا صاحب کو وہ یوں رجشٹر دبا کے لے کے آئے رجشٹر کھولا مولانا علی صاحب انہوں نے نام لیا محمد عباس ہاتھ اٹھا گیا ہم نے کہا جی حاضر شاہید رضوی جی حاضر نہیں لکھنوں بھی اگر اشارہ نہیں پہتے حسن نزاد جی حاضر تو حاضری اب تو ڈیجیٹل حاضری ہو گئی اس جملے پہ بزرگان آپ داد دیں گے پہلے حاضری ایسے ہی لگتی تھی جی حاضر ہاتھ بھی اٹھانا پڑتا تھا بولنا بھی پڑتا تھا بھئی یہ مجلس نہیں ہے آل محمد کی یونیورسٹی ہے اور حاضری زمانے کا امام آل محمد کی یونیورسٹی ہے بہترمہ دیگاتا آل محمد کی یونیورسٹی ہے ہی چی سوارہ اختیار ہونیورسٹی ہے حدیث کے اشاک و فی فضل علی جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا انکار نہیں مانوں کے نہ مانوں ہے کے نہیں ہے شک صرف شک اب سنیے سزا کیا ہے شک کی اشاک و فی فضل علی جو بھی علی کی فضیلت میں شک کرے گا اللہ اسے میدان محشر میں ایسے گلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توف ہوگا اور اس توف کے تین سو سرے ہوں گے ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے موپے تھوک رہا ہوگا اوہ... ہاہ... ا recorded... اب آپ احسنتگی سے سننیں جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا جو علی کی فضیلت پہ شک کرے گا میدان محشر میں خدا اسے اس حالت میں بلائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توک ہوگا اس توک کے تین سو سرے ہوں گے تین سو سرے ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا جو شک کرنے والے کے موں پہ تھوک رہا ہوگا جناب میں نے یہ حدیث اس دور میں پڑھی ہے جب سوچھ بھارت کا نعرہ لگ رہا ہے سوچھ بھارت ہر جگہ لکھا ہوا ہے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے پہ ائرپورٹ پہ لکھا ہے بس سٹینڈ پہ لکھا ہے سڑکوں کے اوپر سائیڈ میں لکھ دیا گیا یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے یہاں نہ تھوکیے صرف ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام ہے دست بیر جہاں ہے یہاں تھوک سکتے ہیں تو چودہ سو سال پہلے ماسوم نے فیصلہ کر دیا دشمن علی کا چہرہ چہرہ نہیں کوڑے دان ہے کوڑے دان ہے یا علی یا علی دشمن علی کا چہرہ چہرہ نہیں کوڑے دان ہے اور وہ بھی شیطان والا کوڑے دان شیطان ایک سانوات بھیج دے نا محمد و آل محمد فقرہ جلدی جلدی سن لیجئے حضرت عباس یوں جب علی نے کیا ہے تو ملے ہیں عباس ہر ماں جیسے حمل میں بچہ اٹھاتی ہے نا ہمیں جیسے ہی درج میں بچہ آتا ہے شکم میں بچہ آتا ہے پہلی دعا ہوتی ہے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے میرے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے چاند سا بیٹا دے چاند سا بیٹا دے چاند سا بیٹا دے جملے پہ غور کیجئے گا چاند سا بیٹا دے اللہ نے آواز دیوں ملمنین سب چاند سا بیٹا مانگیں یہ تمہیں چاند ہی دے رہا ہوں تمہیں چاند ہی دے رہا ہوں یہاں سے مجلس شروع کر رہا ہوں امیر ممکنات علی ابن عبی طالب یاسو بددین میرا مولا آئینہ بہت دیکھتا تھا جب موقع ملتا تھا سرکار آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اتنے تاجب سے سننے کی ضرورت نہیں مجھ جیسا بندہ بھی دن بھر میں پانچ بار دیکھ لیتا ہے تو جو وجہ اللہ ہے نہیں گوھر کر رہے ہیں جو وجہ اللہ ہے جس کی آنکھیں این اللہ ہے جس کے گان خد اللہ ہے جس کے گان ازن اللہ ہے جس کے بال شار اللہ ہے میرا مولا آئینہ بہت دیکھتا تھا اس لفظ کو یاد رکھے گا آئینہ بہت دیکھتے تھے مولا آئینے کے سامنے کھڑے تھے ایک دن حضرت قمبر نے کہا مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں کہا میرے مولا نے کہا ہے جملوں کی غدر نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا کمبر نے کہا مولا آئینہ بہت دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا علی نے فرمایا میرے مولا نے کہا ہے دیکھئے میری طرف تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں جو ممبر پہ بیٹھا ہونا اس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا نہیں ہے نہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں کتاب کا نام نوٹ کیجئے صفات الشیعہ رائٹر ہیں شیخ سدو نام ہے ان کا محمد والد کا نام علی دادا کا نام حسین ان کے والد کا نام موسیٰ ان کے والد کا نام ابن باب وے وہ اپنی کتاب کے اندر رسول کی حدیث لکھتے ہیں کہ میدان محشر میں جب علی والے جائیں گے سارے نبیوں کے امتی یوں دیکھیں گے اب بھی نہیں سمجھے ایک اور حوالہ دیتا ہوں کتاب کا نام تفسیر نور السقلین رائٹر اللہ مجمعت الحویلی چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام ادھر سے گدر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ والا ستارہ بہت چمک رہا بھائی نہیں وہ والا ستارہ بہت چمک رہا نہیں بھائی وہ ستارہ بہت چمک رہا تم کیا کہہ رہے ہو وہ والا ستارہ بہت چمک رہا دیکھ رہا ہوں امام نے سب کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کہ آپ دیکھو اوپر سے فرشتے کہہ رہے ہیں وہ علی والہ زیادہ چمک رہا ہے وہ علی والہ زیادہ چمک رہا ہے وہ علی والہ زیادہ چمک رہا ہے آئینہ آئینہ بہت دیکھتے تھے سرکار آئینہ بہت دیکھتے تھے جملہ سنیے گا قدردہ ہیں آپ آئینہ بہت دیکھتے تھے کمبر نے کہا مولا آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے مولا نے مسکرا کے فرمایا میرے مولا نے کہا ہے جملہ ایک ہوگا سماتن ایک ہے خدا کے لیے فواد میں اتاریے گا اسے دل میں نہیں کیونکہ آل محمد کی مبدد دل میں نہیں ہوتی فواد میں ہوتی ہے دل میں بھی ایک پاکیزہ جگہ ہے جسے فواد کہتے فواد میں ہوتی ہے اسے فواد میں اتاریے گا علی نے مسکرا کے گا میرے مولا نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں اپنے مولا کی بات اپنے مانوں پاکے لیے توجہ کیا کریں توجہ کیا کریں جہاں پہ آپ بے دم ہونے لگیں گے میں تبرے کا برشلہ دوں گا لیکن پہلے اسرار و مناخب سن لیں عرفان کی منزلوں سے گزر جائیں میرے مولا نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں عبادت نہ کروں میں عبادت نہ کروں دیکھتے رہے 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 علی چہرہ دیکھتے رہے علی چہرہ دیکھتے رہے پھر ایک مرتبہ توجہ کر لیجی علی چہرہ دیکھتے رہے 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 چار شابان کی صبحی کمبر دوڑ کے آیا یا علی اقباس آ گیا ہے آئینہ رکھ دیا آلی خدا کے لیے خدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے بھئی دھر والوں ذرا توجہ کر لیجئے کہاں سلامت رہیں علی آئینہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے چار شاوان کو جہ سے ہی کمبر نے آکے کہا یا علی اب آس آگئے علی نے آئینہ رکھ دیا پھر اس کے بعد علی نے پوری زندگی آئینہ نہیں دیکھا کمبر نے پوچھا یا علی اب آئینہ کیوں نہیں دیکھتے کہاں جب آب آس آگیا ہے آئینہ کی ضرورت کیا ہے آئینہ کی ضرورت کیا ہے اب یہ فقرہ اس کتاب سے پڑھنے لگا ہوں اس کتاب سے دو برس کے ہیں اب آباس اس کتاب کا نام ہے علباس سید الما نہیں اس پہ جو عربی اتنی سی بھی جانتا ہے اسے بولنا چاہیے تھا اب آباس سید الما اب آباس پانی کا سردار نہ 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 توجہ نہیں فرمائی آپ نے اب آباس پانی کا سردار یہ تو سارے جانتے ہو کتاب کا حوالہ دو خسائی سے فاطمیہ ایک بحار الانوار دو المناقب تین احادیث فاطمت الزہرہ چار چار کتاب کا حوالہ ایک جملہ پانی اللہ نے فاطمہ کا مہر قرار دیا نہیں خدا کے لئے بولا کریں پانی اللہ نے فاطمہ بی بی کا مہر قرار دیا ہے مہر قرار دیا ہے دیکھیں فوٹو کھچ رہی یا بول لیجئے گا ایک چالہ بات بھیجیں منا نہ آجائیں اللہ 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 عباس سید علمہ عباس پانی کا سردار عباس پانی کا سردار عباس پانی کا سردار چار کتابوں کا حوالہ ایک جملہ ایک جملہ پانی مہر ہے جناب سید بھائی ملکیت فاطمہ کی پھر سردار عباس کے پاس کیسے اللہ حاشم بی رینی نے کہا سمجھے نہیں اسی لئے تو زندگی میں بیٹا کہ دیا تھا اب جملہ سنیے گا اسی لئے تو زندگی میں بیٹا کہ دیا تھا گھٹنوں کے پل بھی دا دیں گے تو دا چھوٹی رہے گی اسی لئے تو زندگی میں بیٹا کہ دیا تھا دیکھ یہ تاریخ ہے کربلا علی کا جو بھی بیٹا گیا اس نے فراد پہ خبزہ کیا فراد پہ خبزہ کیا علی کا جو بھی بیٹا گیا اس نے فراد پہ خبزہ کیا کیونکہ غیرت دار بیٹا ماں کے مہر پہ غیر کا خبزہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر علی 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 جو لاحقوں کو بلان کر کے پوری خواہ کے ساتھ والی ہے جنہرہ نجم سے ٹکراتے ہوئے ارشہ موازنہ سے پہچھنا ہے نارا حائدری 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 جتنے میرے بھائی ہیں نا جامع ناظمیہ نہیں جامع عقیدہ کے طالب علم ہیں جامع عقیدہ کے طالب علم ہیں یاد رکھی آج کے دور میں سب سے مشکل کام عقیدہ بچانا ہے اس لیے کہ عقیدہ کے ڈاکو ممبر تک آ چکے ہیں اچھا میں غلط پڑھا ہوں مجھے ٹوک دیجئے ادھر محرم کا چاند نکلا کچھ بد حسب بد نصب میں نے کہانہ پہلے ہی بتا دیا تعرف میں پہلا ہی جملہ کہا تھا در کے خطابت نہیں کرتا ہوں ایک جان ہے وہ بھی علی کی تو مجھے در کے تو سنیے گا ہی نہیں ادھر محرم کا چاند نکلا ادھر مجلس ایسے نہیں ہونی چاہیے ماتم اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے خون کے ماتم کی تاریخ دھائی سو سال پرانی ہے ارے سوا دو کتاب اور پڑھ لیا ہوتا تو پتا چل جاتا کہ ادھر حسین قتل ہوئے ادھر اللہ نے آسمان سے خون برسایا نہیں آپ دیکھیں ادھر محرم کا چاند نکلا اچھے بھلے رہیں گے بالکل اچھے بھلے ادھر محرم کا چاند نکلا تبرک میں اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے بیوہ کی مدد کرنی چاہیے یہ محرم ہی میں بیوہ دکھائی دیتی محرم ہی میں بیوہ دکھائی دیتی یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تبرک میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بند کر کے بیوہ کی مدد کیجئے اچھے شریف گھر آنے کے بچوں کی طرح بولو کہ بیوہ کی مدد بھی کیجئے تبرک بھی باتھی ہے ادھر چاند نکلا یہ نوجوان ماتم بہت کر رہے ہیں اچھا میسیج بھی چل رہا ہے اور کچھ بلکل بھولے بھالے ابو موسیٰ شریف کی طرح لوگ یار تھوڑا بول لیا کرے میرے ساتھ ابو موسیٰ شریف کی طرح میسے جایا وہ ہو کیا میسیج ہے کسی نے یوں بنا کے بھیجا کسی نے واہو لکھا سبحان اللہ اس سے اچھا میسیج ہو ہی نہیں سکتا اچھا میسیج کیا ہے میسیج یہ ہے کہ پچاس منٹ صفے ماتم پہ کھڑا ہونے والا ماتمی اگر پانچ منٹ مسلے پہ نہیں کھڑا ہے تو مقصد حسین سے غافل ہے تو میسیج پورا کرو نا آدھا میسیج نہیں بھیجو میسیج پورا یوں ہوگا کہ پچپن منٹ ماتم کرنے والا ماتمی اگر پانچ منٹ مسلے پہ نہیں کھڑا ہے تو مقصد حسین سے غافل ہے تو تین سو پہ سٹھن نماز پڑھنے والا نمازی اگر پچپن منٹ ماتم نہیں کر رہا ہے شیر Waarượ frightening شایر شیر شایر شیر 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 میں سے پورا ہونا چاہتے ہیں میں سے پورا ہونا چاہتے ہیں سارے ملکے زندہ بار مرتبہ 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 میں سے پورا ہونا چاہتے ہیں سلامت رہے سلامت رہے میں ممنون میں ممنون آپ کا اور یہ کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا بھائی کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا کون ماتمی نماز نہیں پڑھتا جو آکے کہہ رہے ہیں نوجوان نماز نہیں پڑھتے میاں آپ کی طرح دکھا کے نہیں پڑھتے مجلس ہو رہی ہے مسجد میں خطیب پڑھ رہا ہے تصویل اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ کے لئے نہیں ہو رہی ہے نہیں یا تو اولے وقت پڑھ لیتے یا تو اولے وقت پڑھ لیتے اور اگر اولے وقت نہیں پڑھا ہے تو پہلے مجلس میں شرکت کر لو تاکہ نماز واجب قبول ہو جائے تاکہ نمازیں واجب قبول ہو جائے اور میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں نوجوانوں نماز ضرور پڑھا کرو اس لیے کہ نماز آئی ہی تمہارے لیے ہے تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں آئی وہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی نماز ایسا ہی ہے جیسے سائیکل کو اسٹینڈ پہ کھڑا کر کے چلایا جائے خدا کے لیے قبضہ کیا کریں اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی نماز ایسا ہی ہے ان کی نماز ایسا ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ اور پھر دن بھر چلائیں دن بھر چلائیں تھاک بھی جائیں گے منزل بھی تہہ نہیں ہوگی خدا کے لیے یہ نوجوان ماتم کر رہی نے کرنے دے آپ تو شادی کے بعد ہٹ لیا انجومن سے دیکھیں بہت باریک سی بات میں نے کہی ہے بہت باریک اچھا بھلا ماتمی تھا ادھر شادی ہوئی ہٹ گئے صفے ماتم سے یہ بات اچھی نہیں ہے بلکہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے اور ایمان پختہ ہونا چاہیے آپ کا ادھر میں نے دیکھا سرکار محرم کا چاند نکلا ماتم یوں نہ کیجئے یہ انجومن بہت ماتم کرتی ہے ایسا کرنا چاہیے تبرک نہ ماتی ہے یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے یہ کیجئے میرے بھائی اگر مسجد میں میں زہر کی نماز پڑھنے گیا میں نے نیت کر لی کہ نماز زہر پڑھتا ہوں چار رکت واجب اور وطن اللہ اب مسجد کے باہر ایک ہزار کتے بھونکے تو کیا میں نماز توڑ دوں گا میں خدا کے لیے توجہ نہیں کیا آپ نے اگر زہر کی نماز اچھا سب سن لیں پھر دات دے دیجئے گا ملکے میں نے زہر کی نماز کی نیت کی نماز پڑھنا شروع کیا اب مسجد کے باہر اگر سو کتے بھونکنے لگے تو میں نماز توڑ دوں گا نہیں توڑوں گا نا اور ہر کو یہ کہے گا نہیں توڑنا ہے تو پھر محرم کا چاند دیکھ کے نماز عشق کی نیت کر لیجئے اب یہ نہ دیکھئے بنو عمیہ کا کون سا کتہ کہاں سے بھوک رہاں کہاں سے بھوک رہاں اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اچھا پتہ نہیں لانا پیشن لانا پیشن لانا پیشن لانا پیشن لانا پیشن لانا پیشن پتہ نہیں کیا دشمنی ہے خونی ماتم سے کیا دشمنی ہے بھائی ہم آپ کی پیٹ پہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جناب سیاد سیدے سجاد جیسی ازاداری کیجئے مولا سجاد نے غم کو سننے کے بعد اپنی ناک دیوار پہ ماری تھی ہڈی ٹوٹ گئی تھی کرو ازاداری ان جیسی اور اگر نہیں کرتے تو پھر میں توڑوں گا یہ کونسا طریقہ ہے بھئی چلیے ایک بات بتا ہی دیتا ہوں تاکہ اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے ٹھیک ہے اللہ نے چھڑے امام سے پوچھا گیا مولا یہ مومن مومن جیسے ہی ذکر حسین سنتے ہیں کھجے چلے آتے ہیں وجہ آپ نے فرمایا خدا نے جب مومن کو خلق کیا ان کے سینے میں چھٹکی بھر خاکے شفا رکھ دی چھٹکی بھر خاکے شفا رکھ دی چھٹکی بھر خاکے شفا رکھ دی میری طرف متوجہ رہے ہیں میں چاروں طرف دیکھ سکتا ہوں مولا کا چاہنے والوں اتنی صفات بھی نہ ملے تو کیا فائدہ سنیے گا توجہ کے ساتھ چھٹکی بھر خاکے شفا رکھ دی مولا نے فرمایا اسی لئے شیعوں کا دل کھچا جاتا ہے حسین کی طرف کیا رکھا خدا نے نہیں سارے مل کے بولے کیا رکھا خدا نے خاکے شفا حبیبی آواز پوری نہیں آئی کیا رکھا خدا نے خاکے شفا رکھا سارے بجرگ مل کے بولے خاکے شفا کا خاصہ ہے روز آشورہ سرخ ہو جانا پیچھے ازادار نہیں بیٹھے ہوئے تو مل کے بولو نا ایک بار پھر پوچھوں پیچھے والوں کیا رکھا ہے خدا نے خاکے شفا رکھا ہے خاکے شفا کی خاصیت ہے روز آشورہ سرخ ہو جانا ہم روز آشورہ خود کو سرخ کر کے بتاتے ہیں اصلی والی رکھی گئی ہے نسلی والی آلی 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 اصلی والی رکھی گئی ہے رکھی گئی ہے آجی گئی ہمسید آلی 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 اب افستادار آلی آلی بیٹھا ہے آلی آلی� رید آلی آلید رید آلی آلید لیکن یا حساب کے بعد اچھا لکھنوں والوں کو پہلے سے ہی بتا دیا جائے کہ اس وقت ایک بہت پڑھا لکھا ٹولہ بھی چلا ہے جس سے اپنے علم کا حیضہ ہوا ہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے تصویح مجلس کا اتنا فائدہ نہیں رہا ورکشاپ ہونا چاہیے سیمینار ہو اس سال جو سیستانی صاحب سے پوچھا گیا ازا کے سلسلے سے مسئلہ انہوں نے کہا سو ورکشاپ اور سیمینار ایک مجلس کے مقابلے میں نہیں اور بولا کیجئے تھوڑا سا بولنا آپ کے لئے بھی ضروری ہے میں اس بات پہ خدا کی غسم جب ویڈیو دیکھا مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوئی کہ اس نے پڑھ دیا مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ لکھنو جو شہرِ ازا ہے وہ سن کے آ کیسے گیا معاف کیجئے گا مجھے ہر مسئلے کا جواب میسم زہدی صاحب کلوے جواز صاحب آغا روحی صاحب علی متقی زہدی صاحب کیوں دے بازار میں محرم چھیڑ دی جائے مولوی کے پاس آکے کہ یہ جواب دیجئے یہ کونسی بات ہے بھئی اس نے تھوڑا زیادہ نمک کھا لیا لیکن کھایا تو آپ نے بھی ہے بھئی ہم نے ذرا زیادہ نمک کھایا مگر کھایا تو آپ نے بھی ہے لہذا ایسے بدبخت اگر اعتراض کرے ازائے حسین پہ دیکھیں ایک جملہ سنا رہا ہوں حضرت مختار کے سلسلے سے عصد بھائی آپ نے شہر پڑھا تھا وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ملون کہتا ہے کہ حضرت مختار اپنے حصول حکومت کے لئے خروج کیا تھا شاہد رزوی کا جملہ سنیے شیعوں پہ مسکرانا باد کرولا حرام تھا نہ 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 آپ نے بڑی آسانی سے جملہ حضم کر لیا حضم آچھائے باد کرولا شیعوں پہ مسکرانا حرام تھا مختار کا احسان مانیے کہ ابن سیاد کا سلسل سید سجاد کو بھیجا حصول حکومت کے لئے نکلے تھے اچھا لوگ بھی سن سن کے چلے آ رہے ہیں ایک جملہ کہوں گا اور جہاں میں نے یہ فقرہ پڑھا حرف آخر ہوا ہے جناب زینب کے پاس حضرت مختار کے ہاں کچھ نہیں بتاؤں گا صرف ایک جملے میں مکمل تعرف جناب زینب کے پاس کچھ عورتیں آئیں کہنے لگے مختار نے کوفے میں خروج کیا ہے حکومت کے لئے تلوار اٹھا لی ہے حضرت جناب زینب کو جلال آیا آپ نے فرمایا اللہ تیرا مو دوڑے آج کے بعد میرے بھائی مختار کی مرائی نہ کریں یا کیوں سنے لے آج کے بعد میرے بھائی آج کے بعد میرے بھائی آج کے بعد میرے بھائی عجیب عجیب چی خورا فات داخل ہوتا جا رہا ہمارے مذہب میں اب کچھ لوگ ایسے ہی آگے تبرک نہ ماتی ہے معاملہ یہ نہیں کہ تبرک سے دشمنی ہیں ہندہ نے جناب حمزہ کا جگر چبایا لوگ بھاگے ہو آئے یا رسول اللہ ہندہ جگر چبا رہی ہے رسول نے کہا چبا تو رہی ہے لیکن کھا نہیں پائے گی دیکھیں بڑا سخت جواب دے رہا ہوں آپ ساتھ دے دیجئے گا چبا تو رہی ہے لیکن کھا نہیں پائے گی کیونکہ میرے چچا کے وجود کا ہر حصہ جنتی ہے جہنمی کے پیٹ میں حضم نہیں ہوگا بیسے ہی یہ سارے جہنمی ہو چکے ہیں تبرک جنتی ہے ان چیزوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے سکون سے ازاداری کرتے رہی ہے جلنے والے جلتے رہیں گے ہم وہ سلسل جلاتے رہیں گے اس لیے کہ جب تک مخالف نہ ہو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا جب تک مخالف نہ ہو جینے کا مزہ ہی نہیں آتا اچھا آپ علی کو ماننے آٹھویں مولا کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ کلیج آپ پھٹ جائے میں کوئے میں کوچ جاؤں مر جاؤں مولا نے کہا انسانیت سے کام لو ہوا کیا ہے مولا جتنا میرا سینہ آپ کے منعقب سے لبریز ہے اوروں کا کیوں نہیں ہے اوروں کا کیوں نہیں ہے آٹھویں امام نے مسکرا کے کہا اگر تیری ہتھیلی پہ موتی ہو اور پوری دنیا چلا کے کہے کہ پتھر ہے تو نقصان کیا ہے تیرا اگر تیری ہتھیلی پہ موتی ہو ساری دنیا چلا کے کہے پتھر ہے تو تیرا نقصان کیا ہے اور اگر تیری ہتھیلی پہ پتھر ہے ساری دنیا کہہ رہے یہ موتی ہے تو تیرا فائدہ کیا ہے نہیں نہیں یہ جملہ امام کا تھا اب اس نیاز مند کا بھی ایک فقرہ سن لیجئے جو ایک فقرے کی تقلید کر رہا ہے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا بھائی اگر ساری دنیا عشق علی میں ہمیں کافر کہہ رہی ہے تو کہنے دیجئے ہمارا نقصان کیا ہے جب علی میرے پاس ہے جب علی ہمارے پاس ہے تو نقصان کیا ہے بس جلدی سے جملہ سنیے دو سال کے دو سال کے اب باس کو گود میں لیا ہوا ہے علی نے جملہ پھر بدلوں گا دو سال کے علی کو علی نے گود میں لیا ہوا ہے یوں لکھا ہے سینے سے چھپکائے ہوئے چھپکائے ہوئے ہیں پیشانی کا بوسا لیا رخصار کا بوسا لیا کان کا بوسا لیا لب کا بوسا لیا پھر سینے سے لگا لیا جب ہاتھوں کو یوں پھیلا دیا حضرت عباس اترے اترنے کے بعد امیر ممکنات کے پہلو میں ان کے بابا عمران کی تلوار لگی ہوئی تھی اس تلوار کو دو برس کی عمر میں کھیچا نہیں جو علم اٹھاتے خدا کے لیے حضرت عباس کا تذکرہ ڈر کے نہیں سنا جائے گا نہ سنایا جائے گا تلوار کو کھیچا جملہ ایک ہوگا مولانا ساری تاریخ اس میں شجاہت کی بند ہے دو برس کی عمر میں تلوار کو کھیچا اور کھیچنے کے بعد کا بابا اس کا حق کیا ہے مجھے بخدا پہلا ایسا جملہ تھا جس پہ دکھ ہوا پوچھنا چاہیے تھا یہ ہے کیا بابا یہ ہے کیا اب بات کہہ رہے بابا یہ بتائیے اس کا حق کیا دو برس کی عمر میں عمران کی تلوار کھائیں چلی حضرت عمران کی بھئی یاد کیجئے مصر میں جعفر تیار کی تلوار لگی ہوئی ہے اتنی تو صاحب لمبی ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہی ہوگی مولانا شباب صاحب اس سے کم نہیں اب چونکہ میرا ہاتھ یہاں پہ ختم ہو گیا اور چوڑی ہے اتنی اتنی چوڑی چالیس کلو وزن نہیں اور حیرت میں ڈوبی ہے اور حیرت میں ڈوبی ہے آئیے لے چلتا ہوں محسور حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کی تلوار بتیس کلو کی نہیں پہنچے آپ حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان کی تلوار بتیس کلو کی جس سے وہ جنگ کیا کرتا تھا تو اگر حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان بتیس کلو کی تلوار اٹھا سکتا ہے تو عمران کا بیٹا جعفر تیار جعفر تیار چالیس کلو کی تلوار اچھا کمال یہ نہیں تھا اسی کے برابر میں ایک اور تلوار تھی اتنی سی دوسرے نمبر والے کی اچھا اب اس میں بھئی آپ اتنے حیرت میں کیوں ہیں اگر تلوار اتنی بڑی بھی ہوتی تو کیا ہوتا جب چلانا ہی نہیں ہے جب چلانا ہی نہیں ہے تو تلوار اتنی بڑی بھی ہوتی تو کیا ہوتا لیکن ہے اتنی ہی سی ہے اتنی ہی سی اب ہر آدمی ایک بار چہرے کی طرف دیکھے ہے اتنی سی جعفر تیار کی تلوار اتنی لمبی اس سے بھی تھوڑی بڑی اتنی ہے چوڑی ٹھیک اس کے برابر میں تلوار رکھی ہے اتنی سی لکھا ہوا ان کا نام اس تلوار پر مجھے جعفر تیار کے برابر میں یہ تلوار ایسی لگی جیسے شمشیر کے برابر میں چھوڑی اب یہ جملہ لکھناؤ میں تو ضائع نہیں ہو سکتا شمشیر کے برابر میں چھوڑی شمشیر کے برابر میں چھوڑی شمشیر کے برابر میں چھوڑی مجھے دیکھ کے ایسا لگا جیسے شمشیر کے برابر میں چھوڑی یہ مجمع نہیں پہنچا بھئی تلوار مخصوص ہے مرگوں سے چھوڑی مخصوص ہے اور دھوڑے یہ اور کیا آپ نے بس سمیٹنے کی منزل کی طرف آ گیا تو تلوار رکھیو ہے حضرت عباس نے تلوار کھچی کھچنے کے بعد کا بابا اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا جب تک یہ تلوار میرے بابا کے پاس رہی تب تک کسی نے میرے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا والا عباس کی فضیلت کا مسئلہ ہے خدا کے لئے جب تک یہ تلوار میرے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف میرے مولا کے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا خدا کے لئے کوئی زور نہیں لگاؤنا جب تک یہ تلوار میرے بابا کے پاس رہی کسی نے میرے مولا کی طرف یعنی محمدِ عربی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہ تلوار تم رکھ لو مارف سننے والے لوگ بیٹھے اب باس یہ دلوار تم رکھ لو یہ دلوار تم رکھ لو بھئی کیا بتایا حق جب تک یہ میرے بابا کے پاس رہی کسی نے زمانے کے محمد کی طرف وہاں اٹھا کے نہیں دیکھا اب باس یہ دلوار تم رکھ لو اب جو بابا نے ذمہ داری نبھائی تھی وہی تم نبھانا تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے کے محمد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہ پائے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے نہ پائے بس چار جملے باس سمیٹ لی میں نے کوئی تمہارے زمانے کے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے بس علی نے ایک جنگ لڑی اس میں ہلکی سی جھلک دیکھی اب باس کے لڑائی جنگیں صفیرین سب سنتے رہتے ہیں دو جملہ یا تین جملہ جو نیا ہے وہ سنا رہا ہوں تاریخ سے نکال کے علی نے بلایا حضرت ابباس آئے وہ تو سنتے رہتے ہیں کہ بقیہ بیٹے بھی آئے واپس کیا ابباس آئے ابباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا جملے کی قدر کیجئے گا گھوڑے پہ سوار کیا حضرت ابباس گھوڑے پہ سوار ہوئے علی نے پیشانی چوما آپ سوچ رہے ہوں گا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ابباس کی پیشانی علی نے چوما کیسے علی پھر علی ہے علی پھر علی ہے پیشانی چوما حضرت ابباس نے گھوڑے کو ایڑ دی حضرت مالک کے اشتر دیکھئے گا میری طرف علی اور ابباس کے درمیان میں یوں کھڑے ہوئے خدا کے لئے توجہ کیجئے گا حضرت ابباس چلے علی پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہے پل کے جھپکائے بغیر دیکھ رہے بس مالک کے اشتر یوں علی اور ابباس کے سامنے آئے علی نے بازو پکڑ کے مالک کے اشتر کو ہٹایا مالک نہ جملے کی قدر نہیں ہوئی کتنا خوبصورت لگتا ہوگا جب مالک کا مالک مالک سے مالک کہتا ہوگا کتنا خوبصورت مرحلہ ہوگا جب مالک کا مالک مالک سے مالک کہتا ہوگا یوں بازو پکڑا میری طرف دیکھئے گا مالک ہٹ جاؤ مالک نے کہا مولا اس سے پہلے کبھی یہ انداز آپ نے میرے ساتھ نہیں اپنایا مالک ابھی چھپ رہا ہو علی اپنی جوانی جاتا دیکھ رہا ہے علی اپنی جوانی جاتا دیکھ رہا ہے علی اپنی جوانی جاتا ہوا دیکھ رہا ہے کھوڑا دوڑایا جیسے جیسے اب باز کا گھوڑا اشہ لاغے بڑھتا ہے دشمن کا گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے نہیں خدا کے لئے خدا کے لئے غور کیا کیجئے یہ ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں جو بہت سے انسانوں سے بہتر ہیں یہ ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں اچھا کچھ لوگوں نہیں جب یہ جملہ سنا نا تو تھوڑا سا مسکر آئے انہیں شک اتر رہا ہے ابھی ابھی شک دور کر دیتا ہوں فوری طور پہ شک دور کرتا ہوں ان کے گھرانے کے گھوڑے جو ہیں وہ گھوڑے ہیں ہی نہیں جو ان کے گھرانے کے گھوڑے ہیں وہ گھوڑے ہیں ہی نہیں کیونکہ گھوڑے کی زندگی ہے بیس سال علی اکبر کے گھوڑے کی عمر ایک سو تیس سال سے زیادہ اب باز کے گھوڑے کی عمر ایک سو بیس سال سے زیادہ حضرت عون کے گھوڑے کی عمر 90 سال سے زیادہ حضرت محمد کے گھوڑے کی عمر 80 سال سے زیادہ امام حسن کے گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ جب گھوڑے کی عمر 20 سال ہے اور ان کے گھوڑے 80 سال سے اوپر ہیں اس کا مطلب یہ گھوڑے جیسے دیکھتے ہیں گھوڑے ہیں گھوڑے جیسے دیکھتے ہیں تو حضرت عباس کے گھوڑے کا نام ہے اشحل یہ لفظ شہلا سے ہے شہلا ہمارے مذہب میں نام بھی رکھا جاتا ہے شہلا شہلا ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد انسان کار دنیا بھول جائے نہ توجہ نہیں فرمائی آپ نے جسے دیکھنے کے بعد انسان کائنات بھول جائے اور تانیس ہے شہلا مذکر ہے اشر نام ہے ابباس کے گھوڑے کا اس کی خاصیت یہ تھی علماء نے لکھا کہ جب بھی یہ میدان میں جاتا تھا دشمن کے گھوڑے بھول جاتے تھے آگے بڑھنا ہے جب پیچھے آتنا بھول جائے آتنا آگے بڑھنا ہے یا پیچھے آتنا ہے ابباس کے گھوڑے کی شان کمر الافراز بنو حاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا بنو حاشم کے چاند کا گھوڑا گھوڑوں کا چاند تھا سب متوجہ ہو گئے ایک سنی عالم تالب مصری سے سوال کیا گیا یہ بتائیے کہ تو ادھر کے گھوڑے کی شان ہے ادھر کے گھوڑے کیسے تھے جس جس نے نمک کھایا ہے وہ ضرور بولے ادھر کے گھوڑے کیسے تھے جملہ سنیے گا سنی ہو کے کہتا ہے عمرے ساتھ کا گھوڑا گھوڑوں کا عمرے ساتھ تھا عمرے ساتھ کا گھوڑا عمرے ساتھ کا گھوڑا گھوڑوں کا عمرے ساتھ تھا شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا حکیم بن تفائل کا گھوڑا گھوڑوں میں ہکیم بن تفائل تھا نہیں اس سے پوچھا گیا اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا کوئی دلیل بھی ہے اب اس نے دلیل پہاڑ نہیں عرش کے جتنی وضنی دے دی کیا کہ عمرے ساتھ کا گھوڑا گھوڑوں میں عمرے ساتھ تھا شمر کا گھوڑا گھوڑوں کا شمر تھا حکیم بن تفائل کا گھوڑوں میں حکیم بن تفائل تھا اس سے پوچھا گیا دلیل کہ اگر یہ ویسے نہیں ہوتے تو اپنے پیر حسین کے بدن پہ رکھتے اگر یہ ویسے نہیں ہے اپنی آوازوں پہ قابو رکھے اگر یہ ایسے نہیں ہوتے دو جملے مجھے پڑھنے ہیں وہ سنائے بینا بات تو تمام نہیں ہوگی وہ سنائے بینا بات تمام نہیں ہوگی حضرت ابباس کا گھوڑا ابباس کی پتلیاں پہچانتا تھا چتون پہچانتا تھا اشارے ابباس کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑا ادھر جدھر سوار کی مرضی ہوتی تھی ادھر ہی سواری مر جاتی تھی کاش توجہ کیا ہوتا ادھر ہی سواری مر جایا کرتی تھی ابباس نے ادھر رکھ کیا سواری نے رکھ موڑ لیا ابباس نے ادھر رکھ کیا سواری نے رکھ موڑ لیا کبھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی اتنے تاجب سے کیوں سننے ہو ذل جناب بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ باغ نہیں پکڑی جاتی بارگاہ پہچانتا ہے ایسا کیوں ہوتا پتا ہے کیونکہ اس نے نمک کا حق ادا کیا ہے مالک کو پہچاننا ضروری ہے بس توجہ سے یہ مسئلہ سن لیجئے حضرت عباس گھوڑا لے کے میدان میں گئے اپنی دلوار نکالی حملہ کیا ایسا حملہ کیا کہ علی کو اپنی جوانی یاد آئی علی دلدل محشر خرام پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد دلدل کو دوڑایا جا کے اب باس کو سینے سے لگایا لگانے کے بعد پہ شانی چومی اتنے میں علی کی ذلفقار نے علی سے سرال کیا یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا یار خدا کے لیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی یا علی یا علی اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی نے دستہ پکڑ کے دہن دبایا مولا ہمیشہ تیری شریع کے حیات سے گفتگو کیا ہے آج ایک سوال ایک سوال یہ آپ نے ذلفقار کا دیکھا ہوگا مو کھلا ہوا ہے علامہ مامکانی سے پوچھا گیا تھا حسد حیدر حاشمی کا بھی سیمی جواب ہے یہ مو کیوں کھلا ہوا ہے انہوں نے ایک مثال دی کہا بچہ جب بھوکا ہوتا ہے نا اور بول نہیں پاتا تو اس کا مو کھل جاتا ہے کہ اصل میں ذلفقار کی بھوک مٹی نہیں ہے نہیں گوھر کیا آپ نے جس دن آخری دشمن حسین کھا لے گی پھر یہ دونوں حصے مل جائیں گے علی نے دستہ پکڑ کے دہن دبایا اس نے پھر سوال کیا امیر المومنین اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی خدا کے لئے توجہ کیجئے گا اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی نے پھر دستہ دبایا یا علی آج اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے اگر میں اس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی نے دستہ پکڑ کے کہا امامت دھر ہوتی قیامت دھر ہوتی امامت دھر ہوتی امامت دھر ہوتی قیامت دھر ہوتی قیامت دھر ہوتی قیامت دھر ہوتی لیجئے آخری جملہ آخری حملہ بات سمٹ گئی جملہ بھی آخری حملہ بھی آخری نو لاکھ فوج کے سامنے اب باس کھڑے ہیں دیکھیں میں تیس ہزار تو مانتا نہیں اس لئے کہ کچھ لوگ ممبر سے پڑ جاتے ہیں تیس ہزار فوج اگر فوج کربلا میں تیس ہزار تھی تو پھر مختار نے تین لاکھ تیراسی ہزار کاہے کو مارے تھے ہاں تبری کی روایتیں پڑھنا بند کر دیجئے تیس ہزار فوج نہیں تھی پھر سلیمان بن سرد خزائی نے کیوں مارا مخیب نے کیوں مارا اس کا مطلب فوج زیادہ تھی کتنی تھی یہ صرف معرقین نے لکھا ہے نو لاکھ ورنہ حضرت زینب کا جملہ کیا ہے دربار یزید میں یزید کہتا ہم نے تمہارے بھائی کو گھیر کے مار دیا کہا خواب سے اٹھ شام کے لاکھوں گھر کے دروازے پہ جا ہر گھر سے عورتیں چلا چلا کے کہہ رہی ہیں حسین نے میرا مامو مار دیا حسین نے میرا شوہر مار دیا حسین نے میرا بھائی مار دیا بس فقرہ سنیے گا نو لاکھ کا لشکر حضرت عباس کے سامنے اب اپنے انداز میں خطابت کر رہا ہوں نو لاکھ کا لشکر حضرت عباس کے سامنے سر سری نگاہ ڈالی رکھ کے نہیں دیکھا سر سری نگاہ ڈالی کیونکہ رسول نے فرمایا ہے ظلیل کو رکھ کے دیکھو گے تو خود کو عزت دار سمجھے گا ظلیل کو رکھ کے دیکھو گے تو خود کو عزت دار سمجھے گا عزت دار سمجھے گا رکھ کے نہیں سر سری نگاہ سر سری نگاہ ڈالی اچھٹی ہوئی نگاہ بس اتنا ہی تو فقرہ کہا دیکھنے کے بعد اگر رتکم کسرتکم واللہ حاضی حضرتکم نئی نوجوانوں تم سپاہی و غازی کے درہ سننا اگر رتکم کسرتکم واللہ حاضی حضرتکم خدا کی قسم اگر تمہاری کسرت کو حسرت میں نہ بدل دیا اگر تمہاری کسرت کو حسرت میں نہ بدل دیا اب نو لاکھ کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ابباس میں دو آنکھیں اٹھارہ لاکھیں آنکھوں میں دھس گئی تھی دو آنکھیں اٹھارہ لاکھ آنکھوں کی پلکوں کو جھپکنے نہیں دے رہی تھی خدا کے لئے جملہ سننا نو لاکھ لشکر کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد کہا یاش باہر رجال نہ میں جب خود ویسے نہیں پڑ سکا تو میں داد کیوں مانگوں اب حضرت عباس نے یہ جملہ کہا ہے نا کچھ تو آواز میں عیبت لانی ہوگی بھاری بنانا ہوگا یاش باہر رجال والا رجال جاگنا نوجوانوں بزرگوں کو اس جملے کے ترجمے پہ جوانیوں سامنے نظر آئے گی یاش باہر رجال دیکھ لوں سارے چہرے یاش باہر رجال والا رجال یاش باہر رجال والا رجال اے مرد کی شکل میں یاش باہر رجال سلامت رہے سلامت رہے قیدر 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 یا شباہ الرجال ولل رجال اے مرد کی شکل میں ارے جس نو لاکھ کو تمہارا باس مرد ہی نہیں سمجھتا حیدر قرار کی حدیث ہے نا ان الفتہ کل الفتہ من کانا یو عالی نا بے شک جوان گبرو جوان بھرپور جوان صرف ہمارا چاہنے والا ہے صرف ہمارا چاہنے والا ہے اگلا فقرہ سنیے نہ بھی داد دیجئے گا تو اس فقرے پہ چونکہ علی کہا ہے میں خود کو داد دیتا ہوں شاد باش جیتے رہو خوش رہو اقبال بلند ہو تمہارا ہمیشہ علی کے نمک کا ایسا ہی حق ادا کرتے رہو ان الفتہ کل الفتہ من کانا یو عالی نا پورا جوان گبرو جوان وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ من کانا عدو بنا فائیل مراد الملتہی اور جو ہمارا دشمن ہے وہ داڑھیوں والا زنانہ وہ ہمارا دشمن ہے داڑھیوں والی داڑھیوں والی زنانی سمیٹ لیا میں نے آخری جملہ داڑھیوں والی زنانی یہ کہا کس نے اللہ کی زبان کے زبان مولای کائنات نے کہا تھا اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جائے تو ہو جائے گی دیکھا گیا تو ہو گئی امام حسن کہ اوپر ایک شخص بھاؤں کا جب امام حسن یہ کہہ رہتے ہیں اگر میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں شام کو عراق کر دوں مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں اس نے کہا میں یقدر اللہ ظالی کے ابن آبی تراب کون اس بات پر قدرت رکھتا ہے ابو تراب کے بیٹے فنظر الامام علیہ شدرن امام نے اسے گھور کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہ آما تستائی نان تکوتی بہن الرجال مردوں کے درمیان بیٹھی ہے شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھی ہے شرم نہیں آتی اب تو کچھ لوگ مجلس بھی عورتوں کی آواز میں پڑھ رہے ہیں آج تبت جو کیا عزا کے دشمنوں سے بچیے اس لیے کہ یہ فرشِ عزا نہیں عرشِ عزا ہے جملہ تو میں نے پیش کر دیا ہے یہ فرشِ عزا نہیں عرشِ عزا ہے عرشِ عزا ہے یہ حسین نے شیخ جعفر سوشتری کا کیا جملہ ہے انہوں نے کہا حسین کے گمبت کے نیچے ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں حسین نے غریبوں کی غربت کا بھرم رکھا اور اس گمبت کو فرشِ عزا کی صورت میں بچھا دیا اسی لیے تو یہ عرشِ عزا ہے سمٹ گئی بات بس حیبت کا ایک جملہ پڑھنا ہے جو نہیں پڑھتا ہوں تو یقیناً ادھوری ہوتی ہے مجلس عمر سعید کے پاس ابن زیاد کا خط آیا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں چھے محرم کو یہ خط آیا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں اس نے خط پڑھا لیا لکھا ہم اچھے جانور لے کے آئے ہیں جو کھائے پیئے ہیں فقط عمر سعید ابن زیاد نے چھے محرم کو خط آیا میں نے پوچھا گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں اس نے بھیجا ہم جانور موٹے تازے لے کے آئے کھائے پیئے ہیں فقط و السلام ساتھ محرم کو خط لکھا یہ بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں اس نے کہا ہماری تلوارے تیز ہیں نیزے کی انیاں زہر میں بجھائی ہوئی ہیں خنجر ہم نے نکالا ہوا ہے یار یہ میں پوچھ کیا رہا ہوں یہ جواب کیا دے رہا ہے یہ پوچھ کیا رہا ہوں جواب کیا دے رہا ہے عجیب بات ہے آٹھ کو پھر خط لکھا میں پوچھ رہا ہوں گن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں اس نے جواب دیا ہم نے بہت فوج منگا لی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مطمئن رہو فقط عمر سعید نو کو پھر خط لکھا میں تُس سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیمے گن کے بتا اس نے پھر لکھا ہم بالکل آمادہ ہیں بس تھوڑی دیر میں گھیر کے حسین کو مار دیں گے نو ہی کو پھر خط لکھتا ہے میں تجھے تیرے عہدے سے جو بندہ یہی بیٹھ کے سنے گا وہ نہیں پائے گا میں تجھے تیرے عہدے سے معذول کر دوں گا جن کے بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں عمر سعید نے خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد لکھا کس کی ماں نے اتنا خالد دوت پلایا ہے جو اب پاس کے ہوتے ہوئے فات ان کے کھنے قرآن عمران موسیقی 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 گن کے بتا حسین کے خیمیں کتنے کس کی ماں نے اتنا خالص شیر پلایا جو عباز کے ہوتے ہوئے موسیقی موسیقی حسین کے خیمیں گن لے موسیقی موسیقی ہسین کے خیمیں گن لے ابباز کے ہوتے ہوئے جس کی اتنی حیبت تھی اس کی اپنی بھتیجی سسکیاں لیتے ہیں جنب سکینہ کے مسائب مجھے پڑھنے ہیں حق تو یہ ہے کہ اس بی بی کے مسائب نہ پڑھے جائیں اور آپ یوں ہی چیز مارکنے ہیں اپنی آوازوں کو روکو ایک جملہ پڑھ رہا ہوں آیت اللہ عردستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حسین کی بیٹی سکینہ وہ ہے جس نے سانسیں کملی ہیں ظلم زیادہ سے جس نے سانسیں کملی ہیں ظلم زیادہ سے ہے میں فقرہ چھپانے والا تھا اب سنا دیتا ہوں جس نے سانسیں کملی ہیں ظلم زیادہ سے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سانس ایک تھی تماشے چار سانسیں ایک تھی تماشے چار تھے میں یہ میرے احباب ہیں مولانا شباب صاحب ابن عباس صاحب مولانا عباس علیہ صاحب یہ سارے جانتے ہیں کہ دو مسائف پڑھنا میرے لئے بہت مشکلے ہوتا ہے ایک حضرت عباس کے دوسرے بیوی سکینہ کے اس لئے کہ میں خطیب بعد میں ہوں ازادہار پہلے ہوں پھر بھی کوشش کروں گا کہ چند جملے آپ کو سنا دوں دیکھئے گا میری طرف عباس اپنی بھتیجی سکینہ کو زمین پہ چلنے نہیں دیتے تھے مسائف تو پورا میں نے پڑھ لیا عباس اپنی بھتیجی سکینہ کو زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے جب بھی زمین پہ چلتا ہوا دیکھتے تھے نہ گود میں اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے غلام کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے عبد کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے یوں گود میں اٹھا لیا کرتے تھے وہ منزل آگئی جس پہ مل کے پرسا دینا ہے یوں اٹھا لیا کرتے تھے زمین پہ چلنے نہیں دیا عباس سمجھ گئے آپ زمین پہ عباس نے اپنی بھتیجی کو چلنے نہیں دیا جب بھی بی بی چلتی تھی نہ اٹھا لیتے تھے گود میں کہتے تھے غلام کے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے نہیں چلنے دیا چھوٹ گئی عادت سکینہ کی ایک یارہ محرم کو جب ہاتھوں میں رسن مان کے کھائچا گیا کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو سر و سینہ پیارا کرے ایک یارہ محرم کو جب رسن مان کے کھائچا گیا نہ سید خدم چل کے زمین پہ بیٹھ گئی خورات کا روکیا چچا اللہ عظمت اللہ چچا اگر پہلے چلنے دیتے بہت گریہ کریں گے آپ بہت گریہ کریں گے آپ چچا اگر پہلے چلنے دیتے کم سے کم عادت تو بن جاتی جو بچی سات قدم نہ چل سکی وہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام العظمت اللہ اب یہ فقرہ میں سب کے لیے نہیں پڑھ رہا نوجوانوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں تم جب بازار کے لیے نکلتے ہو نا تمہاری چھوٹی بہنیں زد کرتی ہیں بھئیہ ہمیں بھی بازار چلنا ہے تم پہلے منع کرتے ہو پھر کہتے ہو ٹھیک ہے مکنہ لگا لو پھر بازار لے چلوں گا چادر ہوڑ لو پھر بازار لے چلوں گا جب بہن کی انگلی پکڑ لیتے ہو تو پہلا جملہ کہتے ہو بہن انگلی نہ چھوڑانا بازار میں بے غیرتوں کا مجمع بھی رہتا ہے بے غیرتوں کا مجمع بھی رہتا ہے بازار میں انگلی نہ چھوڑانا قیامت کا فکرہ پڑھنے لگا ہوں احساس سے تعلق ہے مسائب کے اس فکرے کا احساس سے انگلی نہ چھوڑانا اچھا چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں چلتے چلتے تھک جاتی ہیں یہ نہیں کہتی کہ میں تھک گئی ہوں نفسیاتی فکرہ پڑھ رہا ہوں یہ نہیں کہتی میں تھک گئی ہوں بس انگلی پکڑے پکڑے سر اٹھا کے بھائی کا چہرہ دیکھیں انگلی پکڑے پکڑے سر اٹھا کے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہے بھائی سمجھ جاتا ہے میری بہن تھک گئی ہے گود میں اٹھا لیتا ہے کربلا سے شام تک ستر جگہ سکینہ نے سچا کا چہرہ نظرِ چُرہ کے سجاد اب پاس کو دیکھ دیں اب آؤ دیکھ دیں چچاو اللہ عظمت اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا حق کے گریہ یہی ہے حق کے گریہ یہی ہے جنابِ سکینہ کے مسائب ہے نا عجیب انداز کے مسائب ہے بھی بھی فقرہ سنا رہا ہوں آپ کو ابنِ زیاد کے دربار میں آئی ہے بچی آنے کے بعد ایک ہی رسن میں گلہ بندھا ہوا ابنِ زیاد نے پوچھا میری طرف دیکھئے گا تو مسائب سمجھ میں آئیں گے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے بس یہ یاد رکھئے گا ابنِ زیاد نے پوچھا وہ جو بچی ہے اس کا نام کیا ہے اے بچی تو اپنا نام بتا دیکھیں گے تو سمجھیں گے بچی نے جو پہنچ گئے تمہاری ماں کو سلام کر رہے ہیں جو پہنچ گئے وہ لائے کے سلام ابنِ زیاد نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے ابنِ زیاد نے ٹیسری بار پوچھا پھر جب سکینہ نے لب ہلائے نہ ابنِ زیاد نے جلاب سے کہا کٹ دو اس کی گرگر بھرے دربار میں میرا فضا سوڑا رہی ہے سجادے کا رکھ جا رکھ زیاد نے ٹیسر ہے بچی بولا بچی بولا چاہتی آباز نہیں لکھر بچی بولنا چاہتی ہے آباز نہیں لکھر اللہ عظمت اللہ کیا کیا صدم ہو گئے بی بی پہ جتنے زخم سیدے سجاد کے بدن پہ اتنے ہی بھی بھی سکینہ کے وجود پہ میں بتاؤں آپ کو سر زخمی کان زخمی گلا زخمی بازو زخمی کلائی زخمی تلبے زخمی سن لیا آپ نے پڑھ دیا میں نے چھٹے امام کا فضرہ سنا رہا ہوں السلام والے کے یام ان کے سر ازائم اے ٹوٹی ہوئی ہٹیوں والی یہ ہٹیاں ٹوٹی کیسے ارے ہوت کی پوچھ سے جب سکینہ کو بہا فیاد ہٹیاں شکستہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کوئی غم نہ دے اللہ نوجوانوں تمہیں سلامت رکھے تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو ایک فقرہ سنا رہا ہوں عزادار جتنے ہیں سمجھ جائیں گے امام زمانہ نے کہا السلام والا دمیس سائلات میرا سلام ہو اس خون کے اوپر جو بہتا رہا میں نے تو پڑھ دیا آپ نے سن لیا میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان میرا سلام ہو اس لہو کے اوپر جو بہتا رہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ خون کا خادصہ ہے زخم کا خادصہ ہے تھوڑی دیر میں بند ہو جانا خون کا بہنا رگیں کھچ جاتی ہیں خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک دو دن بہے گا تین دن تم نے زنجیر لگائی ہے نا چار پانچ دن میں سب سوک جاتا ہے کان زخمی تھا بی بی کا نہ وہ بندہ بتائیے گا جس کے پاتھ ہاتھ ہو اور رخصار پہ تماجہ لگا کے ہائے حسین تیری بیٹی کا مقدار اللہ اعظمات اللہ اللہ اعظمات اللہ فقرہ سنیے گا داکٹر سے بتاتے ہیں کہ خون کا بہنا بند ہو جاتا ہے یقیناً بند ہو جاتا ہے پھر امام کیوں کہہ رہے میرا سلام ہو اس خون کے اوپر جو بہتا رہا میں نے اونہ کے ایک سرجن سے پوچھا یہ بتائیے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے کیا ممکن ہے کہ زخم سے خون بہتا ہی رہے اس نے کہا ممکن نہیں میں نے کہا کچھ تو ایسا ہوگا کہاں ایک طریقہ ہے اگر زخم کو بار بار پوریت آجائے نازہ دار بیٹھے ہو بی بی سکینہ کا پرسا حضرت اپاپ کو دینے آئے ہو اگر زخم کو پوریت آجائے تو کبھی اچھا نہیں ہوگا خون بہتا رہے گا ابھی مادم کروگے سکینہ کا رخزار برابر میں گار شبر دماجہ دماجہ بڑا تھا رخزار چھوٹا دماجہ بڑا رخزار چھوٹا جب بھی تماچہ پڑتا تھا کان گزا آجائے بڑا تھا عزمہ تول اللہ روک لو اس حضار دار بھائی تم سن کے ایسے مادم کر رہے ہو جس سجاد مولا نے آنکھوں سے دیکھا ہے جس سجاد مولا نے آنکھوں سے دیکھا ہے سکینہ کے کانوں کو بس ایک واقعہ سمیت لیا میں نے مسائے ایک واقعہ شہادت بھی نہیں پڑتا ایک واقعہ ملعون زجر بن قیس پکڑ کے لایا گیا مختار کے پاس مختار نے کہا یہ بتا تو نے ظلم کیا کیا کہا تین ظلم کیے ہیں دو بتاؤں گا ایک نہیں بتاؤں گا کہا کیا کہا جب حسین گھوڑے سے گرے تو میں نے آپ کے چہرے پہ پتھر مارا میں نے پڑھ دیا آپ نے سننیا حسین جب گھوڑے سے گرے میں نے چہرے پہ پتھر مارا اسی لئے تو امام سجاد نے فرمایا تھا مجھے تعجب ہے اس نمازی کی نماز کے اوپر جو اپنی نماز تمام کر لے حکیم بن دفیل زجر بن قیس اور حارس بن نوفل پہ لانت نہ کرے فقرہ سنیے بڑا یہ قیامت کا فقرہ دو بتا دوں گا ایک نہیں بتاؤں گا کہا ایک تو حسین کے چہرے پہ پتھر مارا دوسرا دوسرا کیا کیا کہ اب باس جب زین سے زمین پہ آئے تو مجھے مزاہ کا سوجا میں نے قریب جا کے کہ اب باس وہ دیکھو خیمے میں فوج گزرے سنیے آپ نے مختار کہتا ہے تیسرا ظلم بتا فقرہ سنیے گا اس کا وہ کہتا ہے مجھے قتل کر دے میں ظلم نہیں بتاؤں گا مار ڈال مجھے میں ظلم نہیں بتاؤں گا بہت مصاب ہوں گے بس یہ واقعہ آخری ہے مار ڈال مجھے میں نہیں بتاؤں گا میں نے کیا کیا ہے مختار نے کہا تیرا گھر جلا دوں گا کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گا میں نے کیا کیا کہا تیرے بچے مار دوں گا کہا پھر بھی نہیں بتاؤں گا جب کسی طریقے سے نہیں ٹوٹا مختار نے کہا اچھا تو بتا دے میں اپنے آقا پہ دو آنسو بہت ہوں گا اب یہاں سے ظلم سنیے اس نے کیا کیا کہتا اگر بات یہ ہے تو پھر سنو کہ بتاؤ کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی دس محرم کی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی میں نے دیکھا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ سب نشے میں دھد پڑھ رہے ہوئے تھے حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ مقتل کی طرف چلی آ رہی ہے اور مقتل سے ادھر آئی جہاں ہم نے شہدہ کا سر رکھا صندوق کے اندر مسائب یہاں سے ہم آدھا ہو جائے سنو صندوق کے اندر حسین کا سر رکھا تھا اس صندوق کے پاس آئے میں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو یہ کھڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بابا ایک بار اپنا چہرہ دکھا دی شرم کر کے نہ رو یا کرو آلے محمد میں نے کہا نہ آخری فطرہ ایک بار بابا اپنا چہرہ دکھا دی بابا کچھ فریاد کرنی اندر سے آواز آئی بیٹا صندوق میں تالہ لگا ہوا ہے بی بی نے کہا آپ امام وقت ہیں آپ کے لئے تالہ مانے نہیں ہوگا بس صندوق کا ڈھکن کھلا سر حسین باہر نکلا جن لوگوں نے اپنی گوج میں بیٹیاں پالی ہے وہ سنے سر کا باہر نکلنا تھا سکینہ نے اپنے زخنی ہاتھوں سے ریت ہی گھٹی کیا ریت کا ایک بستر بنایا اور وہ بستر کے اوپر بیٹ گئی دامن کو پھائلایا آو میرے بابا دو یا تین منٹ مجھے مسائے پڑھنے آو میرے بابا چلا ہوا کرتا تھا ایک لمحے کے لئے میری طرف دیکھنا جلا ہوا کرتا تھا بابا بابا آجائیے بابا سر حسین فضا میں میری طرف دیکھنا مسائے سمجھ جاؤ گے سر حسین بی بی کے چہرے کے سامنے بی بی نے چہرہ دیکھا گودیوں میں اولاد پالی ہے بیٹوں کے لاد الگ ہوتے بیٹیوں کے لاد الگ ہوتے بھائی بیٹیوں کے نغرے ہی الگ آٹھوے مام کے پاس ایک شخص آیا مولا دل بہت گھبرا رہا ہے کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو سینے سے لگا لے گھبرا چہرے حسین فضا میں سامنے مسائے سنیں گیا ایک بار چہرے نے بی بی کے چہرے کا تواف شروع کیا چہرے حسین اس طرف آیا بی بی ادھر موڑی چہرہ پیچھے گیا بی بی پیچھے گئی چہرہ بھائی طرف آیا بی بی بھائی طرف آئی چہرہ سامنے آیا بی بی سامنے آئی جب دو مرتبہ تواف مکمل ہو چکا تیسری مرتبہ حسین کا سر گھوما ہے بچی نے آتوں کو جوڑا اللہ بابا بس کرے نہ اتنے تماجے پڑے ہیں چہرہ گھومایا نہیں دارا اے بابا اب سکینہ میں سکینہ میں چہرہ گھومانے کی دعب سرِ حسین تھم گیا معافی چاہتا ہوں یہاں سے بہت سخت مسائے پڑھا ہوں سرِ حسین لک گیا بچی کی گود میں آیا میری طرف دیکھئے گا یوں بی بی سکینہ نے بابا کے ظلفوں میں ہاتھ دیا کھیچ لیا بابا تیرا تو سارا سرزخمی ہے بابا ہونٹوں کا بھوسہ لینا چاہا ہونٹ تلوار لگ کے کٹ چکے تھے کہ بابا تیرا تو تیرے تو ہونٹ بھی زخمی ہے بابا حسین کی آنکھیں بند تھی بچی فریاد پہ فریاد کیے جا رہی تھی دو منٹ اور مجھے مسائے پڑھنے ہیں فریاد پہ فریاد کیے جا رہی تھی ایک مرتبہ کہا بابا آنکھیں بند ہیں حسین کی بابا بابا اے بابا بابا اپنی اپنی قسمت ہے بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوٹی تھی آج تو میری کھول بابا اے بابا ایک بار آنکھیں کھول اب حسین کی آنکھیں کھولی اے میری سکینہ آنکھیں کھول گئی بھی بھی اے میری سکینہ سکینہ تبا چک کہ نشان موساروں کے سکینہ کان کی لبے پڑ گئی ہے سکینہ بہت دیر گفتگو ہوتی رہی ہے اب جب بات ایک بیٹی نے اپنے دل کی ساری بات کہتی نہ تو کہا بابا صبح سے لاشے لالا کے تھک گئے ہوگے بابا بابا سر لیے ہوئی ہے بابا صبح سے لاشے لالا کے تھک گئے ہوگے بابا بابا اب سو جائے بابا آنکھیں بند کرنے بابا حسین کی آنکھیں کھولی رہی ہے مثال دے رہا ہوں اصل پہ نہ لے جائیے گا جب ماں کی گوت کے بچے نہیں سوتے نہ تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے لے کے چہل قدمی کرنے لگے اصل پہ نہ لے جائیے گا بس سکینہ بی بی نے گوت میں حسین کا سر لیا چلنا شروع کیا جو ظلم نہیں بتا رہا تھا نا وہ سن لی کے چلنا شروع کیا کہ ابھی بی بی چلی رہی تھی کہ میں نے چھولی سے پتھر نکالا خیج کے سکینہ کو مارا آخری فضرہ خیج کے سکینہ کو مارا بچی موکے بھر زمین پہ گری سر حسین چھوٹ کے دور گرا بچی کونی ہوتے گئی اے باپا چھوٹ تو نہیں آئی حسین نے کہا سکینہ جو سوال مجھے کرنا تھا اے آقا بھئی بیٹی موت کی آگوش میں سید سجاد نے جنازہ اٹھایا حسین نے ہاتھ بڑھایا لاؤ میری امانہ میرے حب ماتم الحسین سیعلم اللہ سیعلم اللہ بھائی 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 وzkنوز